کیونکہ اب داری رکھی ہے تو ذمہ داری زیادہ ہے کہ میری وجہ سے کسی اور کو نقصان نہ ہو آستینے چڑھا کر سنتوں کا لباس پہن کر بات کرنے والے سے کون محبت کرے گا اور میں سچ بتاؤں دل جلتا ہے کہ اس طرح کے کردار کے جو جس کے اندر کردار کی خامیاں ہوتی ہیں وہ پھر نبی پاک کی سنتوں کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں مذہبی لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں کہ دیکھو مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ میرے اپنے ہیں اس لیے میں دل کی بات کر رہا ہوں صدیقی اکبر کے اس واقعے سے بتا چل رہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تین سو ساٹھ خسلتیں ہیں جو اچھی عادتیں ہیں کہاں ہیں ہمارے اندر اب آؤ میں بتاتا ہوں صدیقی اکبر کے اندر کیسی کیسی عادتیں تھیں آپ زمانہ جہلیت میں بھی ابھی اسلام کے نبی پاک نے اعلان نبود نہیں کیا تھا اس دور میں بھی کبھی زندگی میں صدیقی اکبر نے جھوٹ نہیں بولا صدیق آپ کا لقب پہلے ہی صدیق مشہور تھا ہر بات سچ کہتے تھے آپ بھی اگر صدیق بننا چاہتے ہیں سبحان اللہ وہ مقام صدیقیت تو اور ہے سچ بولنے والا سبحان اللہ حدیث پاک سناتا ہوں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے حدیث پاک کا مضمور ہے سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے ہمیشہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں قذاب لکھ دیا جاتا ہے اس سے بڑا بدنصیب کون ہے جو دنیا میں رہے اور اللہ کی بارگاہ میں قذاب لکھا ہوا ہو بزرگ بیٹھے ہیں پہلے کے دور میں لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے اور اب تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں بات بات پر جھوٹ کدھر رہتے ہو جھوٹ کیا کرتے ہو جھوٹ کچھ اور ہی بتانا ہے نا کیسے بتاؤں شادی وال میں رہتا ہوں گاؤں میں رہتا ہوں او بھائی میں تو فلاں بڑے شہر میں کوٹھی ہے میری میری تو بڑے بڑے کارخانے ہیں پتا چلا لگاتا ٹھیل ہے بتاتا کارخانے اپنے سٹیٹس بتانا ہے نا میں فلاں فلاں پوری دنیا گھوم کر آیا ہوں گزرات سے باہر نکلا نہیں ہے لیکن ذرا اپنا روک بھی تو جبانا ہے نا کیوں جھوٹ بولنا ہے کیوں لوگوں کو رازی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا ہے اچھا پھر ایک اور عدد کہانی ہے کہ جناب چھٹکلے سنانے کے لیے لطیفے جس کو کہتے ہیں ہسانے کے لیے کومیڈی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ہستے ہستے گناہ کرے گا قیامت کے دن روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا تم لوگوں کو رازی کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو لوگوں کو رازی کرنے کے لیے کومیڈی کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے بندہ اس کے موہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے اتنے جھوٹ بولے اب کوئی لوگ ملتے کہتے ہیں گھر میں برکتی نہیں ہے بیماری دور نہیں ہوتی ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے گھر میں لڑائی جگڑے بہت ہیں کدھر سے رحمت آئے گی تم نے جھوٹ اتنے بولے کہ رحمت کے فرشتے سارے دور کر دیئے نہیں میرے بیچ اسلامی بڑی سدھی کے اکبر ہمارے سروں کے تاج ہم ان کے غلام ذر ذکر تو بڑے شوق سے سنتے ہو ان کی باتوں پر عمل کب کریں گے آو آج نیت کریں کچھ بھی ہو جائے ہم نے انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولنا ہے شیطان ڈالے گا دماغ میں کہ جناب تم سچ بولوگے تو تمہارا مال کیسے بکے گا دوسرے لوگ جھوٹ بول کے بیج دیں گے دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں گے اب کسی کو نہیں دیکھنا ہے یاد رکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آپ سچے ہو جائیں انشاءاللہ رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے گی سچ بولنے سے کام بند نہیں ہوگا اللہ اور عطا فرمائے گا غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا سدھی کے اکبر رضی اللہ عنہ صدی اللہ عنہ کی باتیں تو اتنی ہیں سبحان اللہ کہ میں ساری راتی بیان کرتا رہوں ایک اور بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور یہ بھی گاؤں گوٹھوں میں بہت زیادہ پائی جاتی اس لئے میں اس خصلت کو اس عادت کو یہ بھی سنت ہے اور لیکن اس سنت پر عمل کرنے والے شاز ملتے ہیں سدھی کے اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک معمول تھا کہ مدینہ کی جو بچیاں تھی وہ خلیفہ بننے سے پہلے تین سال تک اپنے بچیاں جو بکریاں لے کر آتی تقریباً ہر دوسرے دن آتی تھی اور کہتی حضور ہماری بکریوں کو آپ دودھ دھو دیجئے سدھی کے اکبر رضی اللہ عنہ ان کو دودھ نکال کر دیتے اب آپ بن گئے خلیفہ امیر المومنین ہیڈ آف سٹیٹ آج کے لفظ میں آپ تو اس مملکت کے ہیڈ تھے نا اب ان بچیوں نے آ کر کہا کہ حضور پہلے تو آپ دودھ نکال دیتے تھے اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں اب تو آپ دودھ نہیں نکالیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں بکریاں لے آیا کرو میں اب بھی تمہیں دودھ دھو دیا کروں گا مدینے کی بچیاں بکریاں لاتی سدھی کے اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے پھر بھی ان بچیوں کا دودھ دھویا کرتے تھے حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے یہ کیسے لوگ تھے کہتے کہ میں ایک بڑی عورت کے گھر پر بچاری پریشان تھی تو کبھی کبھی جا کر اور اس کے گھر کے کام کاش کر دیا کرتا صفائی کر دیا کرتا چیزوں کو ٹھیک کر دیا کرتا ایک بار گیا تو بڑی عورت نے کہا کہ پہلے ہی سارا سارا کام ہو گیا ہے گھر صاف ستھرا تھا everything manage کہ کون آیا تھا کہ پتہ نہیں کون آیا تھا کوئی آیا تھا آر آکے کر کے چلا گیا اچھا دوسرے دن گئے پھر گھر کا کام پہلے ہو گیا تیسرے دن گئے پھر گھر کا کام حضرت عمرہ سے پہلے ہو گیا حضرت عمرہ سے پہلے ہو گیا حضرت عمرہ سے پہلے ہو گیا کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کر گھر کے سارے کام کر جاتا ہے اب ایک رات حضرت عمرہ فاروق کہتے ہیں میں دن میں آ کر چھپ داؤں گا اب آ کر شام کو چھپ گئے دیکھا کہ خلیفت المسلمین امیر المومنین حضرت عبو بکر صدیق تشریف لائے اس بڑی عورت کے گھر میں زہڑو لگایا اس کے کپڑے اور اس کے سارے کام کاج ٹھیک کیے اور اس کے بعد تشریف لے گا کیا سیخنے کو ملا کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آجزی کا پہکر ہیں انکساری کا پہکر ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور آج ہمارا کیا حال ہے تھوڑے پیسے مل جائے تھوڑی نمبرداری مل جائے کسی ملک کا ویزا لگ جائے پھر تو ہمارا سٹائل ہی الگ ہے نا پہلے محلے میں کوئی جانتا نہیں تھا آج تھوڑا نام پاکستان میں مشہور ہو جائے پھر تو انداز ہی بدل جاتا ہے بندہ مالدار ہو کر آج کل یہ ہوگیا ہے غریب رشتدار کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں یہ میرا چاچا ہے یہ بچارہ پنگڑ باندے والا یہ دیہاتی آدمی میں کسی کو کہوں گا میرا اببہ ہے میرا چاچا ہے تو لوگ مزاک اڑائیں گے استغفراللہ یہ سیخہ ہم نے یہ اسلام کی تعلیمات ہے یقین کرو میرے بیٹھ اسلامی بھائیو تکبر ایسا گناہ ہے اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ روایتوں کا مضمون ہے کہ متکبر کو قیامت کے دن چوٹیوں کی شکل میں لائے جائے گا اور لوگ مسل مسل کر اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تکبر ہی تو کیا تھا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے دیکھ کر کیا کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا ہے ایک تکبر کیا اور اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا آج یہاں روز تکبر کرتے لوگ کہتے ہیں یہ گاؤں کے لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں میں پیسے والا میں وڈیرہ میں چودری میں نمبردار میرے پاس بڑی گاڑیاں میری بڑی کوٹھی میرے ملازم ٹھیک ہے پہلے زمانے میں میں بھی غریب تھا ان کے ساتھ چار پائے پہ بیٹھ کر چائے پی لیتا تھا اب میرا اسٹیٹس نہیں ہے خلیفت المسلمین ہے اور بچیوں کی بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں اگر عروج پانا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تو یاد رکھنا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کبھی تکبر نہ کرنا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے تمہارا یہ مال واپس لے لے گا جب چاہے یہ عزت واپس لے سکتا ہے وہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلیل فرمائے تو میرے بیٹھے اسلامی بھائیو سیکھو کہ ہم نے کبھی تکبر نہیں کرنا ہے اگر مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے ہمیں اور جھک جانا ہے کہتے ہیں نا وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے جس میں بھل لگے ہوئے ہوتے ہیں تو جھک کر رہیے آجزی کا پہ کر رہیے سیکھیے اپنے مزرگوں سے اپنے اسلاف سے کہ وہ کتنا بھی بڑا مرتبہ ہو جاتا تھا وہ آجزی کا پہ کر رہتے تھے آج ہاتھ ملا نہ پسند نہیں کرتے ایک اور بات بتا دو یہ جو غریب رشتدار ہے نا جی ہاں رشتدار ہماری اصل ہیں کبھی نے مت بھولنا ان کا بڑا مرتبہ ہے عام مسلمان کو صدقہ دو تو ایک ثواب ہے احادیث کا مضمون ہے اگر کوئی اپنے رشتدار کو صدقہ دے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے ایک صدقے کا ثواب ایک رشتداری نبھانے کا ثواب لیکن دنیا کے ساتھ بڑے اچھے رشتداروں کو بھولے ہوئے ہیں اور ایک اور بات بتا دو بے شک انٹرنیٹ پر پانچ ہزار دوست بن گئے ہیں کئی گروپس کے فالوورز بن گئے ہیں آپ کے بہت سارے لائٹس بڑھ گئے ہیں سارا دن انہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نہ ماں کے لیے ٹائم نہ والد کے لیے ٹائم نہ رشتدار نہ چاچا نہ مامو جب بیمار پڑھو گے نا بستر پر تو وہ پانچ ہزار فرینڈز انٹرنیٹ پر بنائیں کوئی بھی بستر کے کنارے کھڑا نہیں ہوگا وہی بھائی وہی بہن وہی مامو وہی چاچا یہی لوگ کام آئیں گے مرنے کے بعد بھی انہوں نے ہی ہمیں یاد کرنا ہے خدارہ ان کی قدر کرو اور کبھی ان کا دل نہ توڑو اور پھر آجزی کا پیکر بن کر رہے ہیں جو تکبر کرتا ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے آخری حدیث سنا دیتا ہوں کہ کتنی بری بلا ہے تکبر کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے رائے کا دانہ ہوتا کتنا ہے اتنا سا سمجھایا کیسے پیارے انداز اتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت میں جانا ہے نا تو دل کو تکبر سے پاک کر لیں ہمیشہ سب کو عزت دیں سب کو پیار دیں بلکہ میں آپ کوئی مشورہ دیتا ہوں جب آپ دیکھیں نا کوئی بچارہ غریب سے کپڑوں میں ہے یا ایسا ہے جس کو لگتا ہے یہ بہت بچارہ پریشان ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے رہا ہوگا آگے بڑھ کے آپ اسے سینے لگا لیا کرو یقین کرو اتنا اس کو بھی مزا آئے گا اور آپ کو بھی مزا آئے گا اس کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی بعض وقت تو رو پڑتا ہے سامنے والا کہ شاید کئی مہینے ہو گئے کسی نے سینے نہیں لگایا تھا کسی نے پیٹ نہیں تھپکی کسی نے طبیعت نہیں پوچھی طبیعت پہ نہیں پوچھتے غریبوں کا خیال رکھے یہ جو بعض وقت یہ ٹھیلے پہ لوگ بیچ رہے ہوتے کوئی چنے بیچ رہا ہوتا ہے کوئی بچارہ بھٹا بیچ رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے نا یہ اچھے لوگ ہیں یہ مانگ نہیں رہے یہ مزدوری کر کے پھل بیچ کر کام کر رہے ہیں کبھی آپ دیکھیں کوئی سفید داڑی والا یار میرے والد کی جگہ ہے کوئی بڑا بزرگ کوئی ایسا شخص آپ کو بڑا نظر آئے نا اپنی گاڑی اپنی سکوٹر روکے اسے تھوڑے چنے خرید لیں آپ کو نہیں چاہیے کوئی بات نہیں اگلے سٹاپ پہ کوئی اور بچارہ غریب نظر آئے گا اس کو دے دیجئے گا ہو سکتا ہے یہ اسی پچاس سو روپے کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ یار سو روپے کی کمائی اور ہو جائے تو اپنا ٹھیلہ بند کروں گھر جاؤں بچوں کے پاس وہ سو روپے آپ اس کا کام کروا دو اللہ دیکھ رہا ہے جس کو اللہ نے نواز آئے دل جیتو ان لوگوں کی دعائیں لو مگر آج ان ٹھیلے والوں کو بھی لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں غریب غریب ہے نہ کر تو کچھ نہیں سکتا غریب بچارہ کوئی سگنل پہ آگیا اس کو مرہ بھلا کہہ کے چلے جائیں گے اس طرح نہ کیا کریں کبھی بھی کسی کی ہائے نہ لیں دعائیں لیں آپ کو لوگ دعائیں دیں گے آپ ترقی کریں گے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گے تو بہرحال آج اس مختصر سے بیان میں ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیسی خصلتوں سے کیسی عادتوں سے نوازا تھا اور سب سے بڑی عادت سب سے بڑی خصلت بلکہ آپ کی زندگی کا اگر میں کہوں سنٹرل پوائنٹ کیا تھا وہ نبی پاک پر ایسے فدا تھے ایسے عاشق تھے اگر سیکھنا ہو عشق رسول کسے کہتے ہیں نبی پاک پر اپنا سب کچھ فدا کیسے کرتے ہیں تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ترانوں سے سیکھنے کو ملتا ہے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے نبی پاک پر اپنا تن مندھن سب کنبار کرنے کا جذبہ عطا فرمائے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی پیاری باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں آپ بھی اس مدنی ماحول سے مابستہ رہیے اجتماعات میں آتے رہیے مدنی کافلوں میں سفر کیجئے انشاءاللہ ہمارے اندر بھی آجزی آ جائے گی ہم بھی سچے ہو جائیں گے ہم بھی کردار کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی